اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حق چینل کے معزز لوگوں السلام علیکم فردق کی حقیقت پر ہم نے پہلے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں ایک نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں اگر آپ نے وہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو بہتر ہے وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ سمجھ جائیں آپ کو علم ہو جائے کہ مسئلہ فدق پر تمام مسالک کے علماء کا کیا موقف ہے ہمارے چینل کے ایک فالور امبر نیل نے کمنٹس کیا تھا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی یہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں جو کہ کفر ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے عالم کی طرف کہ اگر پیارے ندیس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین کو اس جاگیر کو تقسیم کیا جاتا تو اس میں صرف حاطیبہ دو زہرہ کا حصہ نہیں بنتا تھا اس کے اندر حرشہ صدیقہ کا حصہ بھی بنتا تھا سیدوہ حرشہ کا حصہ بھی بنتا تھا کیا آگو بکر نے نبی کی بیٹری کو محروم کر کے اپنی بیٹری کو حق دیا کیا عمر میں نبی کی بیٹری کو محروم رکھ کے اولادِ حاطیبہ کو محروم رکھ کے اپنی بیٹری کو حق دیا اگر ایسا ہوا تو واقعی انصاف طاقتا ہوا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس میں رسول کی سنت کو زندہ رکھیں گے جو پیانے نبی کرتے تھے ہم اسی پر عمل کریں گے یعنی خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو امباہ امبال آئے ان کے بارے میں یہ تیہ کر دیا کہ یہ سب کے سب اجتماعی ملکیت میں رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اللہ کے رسول کے لیے خاص کر لی اللہ کے رسول کے لیے غیر خاص کیے گئے تو حیثیت رسالت میں کیے گئے اور اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں اپنے عائزہ اقربہ کی ضرورتیں پوری کریں آپ بحیثیت حکمران بحیثیت رسول یتیموں بسکینوں کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرورتیں پوری کریں تو یہ بات پہتہ کر دی گئی اس میں یہ ہر لحاظ سے ملکل ماضح ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہیں اب ظاہرہ اسی حصول کو سامنے رکھے ہر واقعہ اس بنیاد پر بات کرتے ہیں کیا پیغمبر کی وراثت مالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ کو نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کا مال پیغمبر کی جہداد پیغمبر پاک کی دولت اگر ہو تو ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بیویاں ان کی اولاد ان کے خاندان کے لوگ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے بلکہ پیغمبر کا مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6730 حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج موتہرات رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ جاتے عثمان کو بیجیں اور ابو بکر صدیق سے اپنی مراز کا مطالبہ کریں تو عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ازواج میں سے یہ فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورس کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا مال میں جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ ہوتا ہے مسرد احمد حدیث نمبر 60 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا فرمایا میری اولاد اور میرے گھر والے حضرت فاطمہ نے کہا پھر ہم اپنے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو نہیں بنتے ہمیں ہمارا مال تو نہیں ملتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا مال کا دولت کا خیر جواب نمبر ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے آیات آپ نے بیش کی ہیں حضرت زکریہ اللہ سے دعا مانتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے اس سے مبارث ہو اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے کہ نبی والا کام لے کر چلے حضرت سلمان علیہ وسلم جو دعوت کے وارث تھے وہ علمی وراثت تھے جواب نمبر دو دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اسی طرح دعوت علیہ وسلم کے وارث ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ دعوت علیہ وسلم صرف ایک بیٹے حضرت سلمان تھے یا اور بھی تھے حضرت دعوت علیہ وسلم کے انیس بیٹے تھے تو اگر وراثت سے مراد وراثت مالی ہوتی تو پھر صرف سلمان علیہ وسلم وارث نہ ہوتے بلکہ باقی اٹھارہ بیٹے بھی وارث منتے تو جب تنہا سلمان وارث مند رہے ہیں تو معلومہ اس وراثت سے مراد وراثت مالیہ نہیں ہے بلکہ وراثت علمیہ ہے وراثت کے بارے میں جو سوال ہے کہ اگر نبی کی بیٹی وراثت نہیں لے سکتی تو نبی پاک کی بیوی حضرت عائشہ وراثت کیسے لے سکتی ہے جہاں وہ رہتی تھی حضرت حفظہ کیسے وراثت لے سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام ازواج وراثت کیسے لے سکتی ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وراثت لے سکتی ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وراثت کیوں نہیں لے سکتی یہ پیغمبر نے فرمایا کہ انما انا بشرم مثلکم میں صرف اور صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں اگر انسان صرف ایک جملے کو اٹھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پیغمبر سے نعوذ باللہ جیسے ایک عام انسان سے ایک عام بشر سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو پیغمبر سے بھی نعوذ باللہ ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں پوری بات کو سمجھنا ہوگا اور موقع محل کو دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر نے جملہ کس طرح اشاء فرمایا اسی طریقے سے اس حدیث کا بھی معاملہ ہے زیادہ سے بات ہے کہ اگر ہم پیغمبر سیٹ کر کسی عالم کی بات کریں تو اس کی میراز سے مرادی ہوگا کہ اس سے کتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن اگر ہم میراز کو اس معنیوں میں لیں کہ بہرحال وہ عالم بھی کچھ نہ کچھ کمایا کرتا ہوگا بہرحال کسی گھر میں رہتا ہوگا کوئی سواری اس کے پاس موجود ہوگی تو وہ کسے ملے گا تو کبھی بھی کوئی عقل لکھنے والا شخص وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور وہ بھی سارے شاگردوں میں باٹ دیا جائے گا اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے پیغمبر اکرم زیادہ سے بات ہے کہ زنیا میں ہدایت دینے کے لیے آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے لوگوں تک صحیح دین پہنچانا چاہتے تھے تو جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کا اپنا حقیقی دین اور ان کا علم لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو زیادہ سے باتیں کہ پیغمبر کسی گھر میں رہتے تھے پیغمبر کے پاس ممکن ہے کوئی سواریاں ہوں ممکن ہے کچھ لباس ہوں تو وہ کسے ملے گا وہ اولاد ہی میں تقسیم کیا جائے گا اسی لیے جب قرآن کریم نے وراثت کی مسئلے کو بیان کیا ہے اور حتیٰ انبیاء کی وراثت کی مسئلے کو بیان کیا ہے تو وہ ان کو سرات کے ساتھ بیان فرمایا اور اگر ابھی بھی یہ مسئلہ کسی کے لیے واضح نہ ہوا ہو تو میرا سوال بہت سادہ سا ہے حضرت آدم علیہ السلام اگر زنیا سے گئے ہیں تو ان کا وارث کون منا اسی طریقے سے اب آگے بڑھتے جائیے حضرت نو علیہ السلام علیہ السلام زنیا سے گئے ہیں تو ان کا وارث کون منا ایک تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے وراثت نہیں ہوتی دوسرا قلیہ وَإِنَّمَا رَهْگَئِ اَمْوَالِ فَيْد یہ جس میں فضق اور یہ چیزیں آتی ہیں یہ جو آلِ محمد ہے اہلِ بیت ہے یہ ان کی ضروریات اور ان کے مہمانوں اور ان کے اخراجات کے لیے اب یہ جو آلِ محمد کے لیے مال ہے ان کے اخراجات مینج کے اس طریقے سے ہوں گے کیا آپ ہمیں دیں گے ایک تہاں ہم خود اپنے پوزیشن میں رکھیں اور خود مینج کریں خود ایڈمنسٹر کریں یا آپ کریں گے کہ کون اس کو پوزیس کرے اور کون ایڈمنسٹر فرمایا اس کی قانون سازی میرا خلیفہ کرے گا دیگر امور کی طرح چھوڑ دی یہ حدیث تھی سو چونکہ آپ نے فرما دیا تھا جو میرا ولی العمر ہوگا میرا خلیفہ وہ میری وفات کے بعد فیصلہ کرے گا سو سیدہ کائنات حضور کے ولی عمر کے پاس گئی یہی سوال لے کر کہ آپ فیصلہ کریں اور پھر قرآن مجید میں ایک ذابطہ بھی چلا آرہا تھا کہ بعض امبال کی وراست کا ذکر آتا ہے اس وقت تک منع نہیں تھی وراست انبیاء کی یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ذابطہ مقرر فرما دیا نا تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریہ نے دعا کی تھی کہ باری تعالی مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے یار سنی جو میری وراست کا مالک بنے اور آل یاکوب کا وارث بنے یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو وراست تو قرآن مجید سے ثابت تھی تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج متعرات کا سوال یا مولا علی المرتضی سیدنا عباس سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑی سورہ مریم کی اس پر دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ انبیاء کی وراست نہیں ہوتی مال میں ان کی وراست علم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا قول بھی ہے اور وہ عدد ابو سالے سے مر بھی ہے کہ یار سو مالی جو میرے مال کا بھی وارث بنے اور آل یاکوب کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے اس مال کی وراست کا قول اس کو امام ابن جریر تبری نے اختیار کیا ہے تو ایک قول ہے کہ مال کی وراست نہیں علم اور نبوت کی تھی اور دوسرا قول میں نے یہ بتا دی اب دونوں قول موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو جب تک اپلائی نہیں کیا تھا ہر قسم کے مال پر اس وقت تک جب تک سٹیٹ پولیسی نہیں بنی تھی اس وقت تک دونوں چیزیں الگ تھی تعبیر تھی اور وہ حدیث موجود ہے کہ طرح کا جو ہے وہ صدقہ ہوگا وراست نہیں ہوگی مگر جو عیسیٰ آقا علیہ السلام نے اہلِ بہت کے لیے خاص فرما دیا تھا اس کو مینج بھی سٹیٹ کرے گی یہ خود کریں گے یہ ہر طلب تھا اس کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں تھا تو انہوں نے جو عمومی حکم تھا آقا علیہ السلام کا آپ کی شان کے لائق اس حکم کو اطلاق کر دیا ہر قسم کے اموال پر کیوں کر دیا کہ یہ آثورٹی آقا علیہ السلام نے ان کو دیا مجید میں جو بالکل علیہ الاطلاق حکم ہے کہ کیونکہ قرآن مجید میں بالکل علیہ الاطلاق ہے ہر یہ حکم کلی ہے اس میں کوئی مستثنہ نہیں ہے اگر یہ انبیاء کی وراست نہیں تھی مالی تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر آدمی وارث ہے سوا انبیاء کے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور وہ وارث سلیمان و دعودہ جناب سلیمان جو ہیں وہ جناب دعود کے وارث ہوئے اور اس میں مال کی وراست بھی ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان کے علاوہ اور بھی جناب دعود کے بیٹے تھے تو ان کو بھی میراس ملی اور جناب سلیمان کو مال کثیر ملا جناب دعود علیہ السلام کی میراس میں سے اور جب قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے اور ضعیف حدیث ہے موضوع حدیث ہے یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے یہ کسی معتبر راوی سے ثابت نہیں ہے اس سے اگلی بات ہی ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ نے جو دعویٰ کیا تھا آیا جناب سیدہ کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ میرے بابا نے میراس کے متعلق کیا فرمایا ہے اور جناب رسول خدا کو جو میراس ملی جناب عبداللہ سے اس میں جو گھر ہے جس گھر میں جناب رسول خدا رہتے تھے وہ کہاں سے لیا وہ جناب عبداللہ سے میراس میں ملا اور ایک کنیز جو تھی جناب عم ایمن وہ بھی رسول خدا کو بابا سے میراس میں ملی اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہتے ہیں جی سٹیٹس جو خلافت نے مقررہ کرنا تھا جب دین مکمل ہو گیا تو پھر سٹیٹس بعد میں کون مقررہ کرے گا سٹیٹس وہ ہی تھا جو رسول خدا پڑھ کر سنا گئے اور اگر انبیاء کی میراس نہیں ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت عائشہ کی حجرہ میں رسول خدا کو دفن کیا گیا اور یہ حضرت عائشہ کا حصہ ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے پھر وہ میراس بھی بیویوں کی طرف بھی نہیں جانی چاہیے جو کہتے ہیں کہ جناب عمر نے اجازت مانگی جناب عائشہ سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دفن ہو جاؤں جب یہ مال تھا یہ صدقہ تو پھر کون ہوتا ہے کسی سے اجازت لینے والا یہ واضح یقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق کہ انبیاء کے وارث بھی ہوتے ہیں اور انبیاء بھی وارث ہوتے ہیں اس تو بعد ہم اہل سنت تذکرہ آجنگا بے اہل سنت کی یہاں سے اینا نے کہا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیاء اللہ وارث کوئی نہیں ہوتا مگر یہاں پکا حضرت فاطمہ نے اس کوئی گیا اس پر کہنا بے حضرت فاطمہ نے اس مسئلہ کی خبر نہیں تھی اس ساتھ لفظہ رسول اللہ نے مجرم پر آنے ایک گلک یعنی گناہ ہے کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں سکتا ہے فاطمہ نے علم سے کہ نبیاء اللہ وارث نہیں ہے اگر دیل ترکھوں میں بے راکہ اہل میں سے چوٹ بھلا چنانسے حضرت مرزی نے اپنے زمانے پھر جلوں حضرت احرہی اور حضرت احباس نے دعویٰ کیتا قسم دے کے پوچھا کہ اوہ سخناندی قسمہ جلے سا ہے حکمہ زمین آسمن کے امد تو ہمیں پتھا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جلے امیاء اللہ وارث نہیں اینا دعا نے اکشاری نے بھی عباس نے اس تو علی جاندہ آوے عباس نے آنے دعا فرما فرما یہ دیوان کوئی نہیں اور نہ اس حدیث احب سے وہ بکر چوٹے دی وہ بھی ٹھیک ہے اس طرح حدیث کا رولہ نہیں ہے حدیث ملکل سکی ہے مگر حدیث کا مفہوم کوئی بھی نبی زمین بھی نہیں سکتی مل سکتی اور سب کے تو مرادی خیرات نہیں برات میں کہاں مات پر احسنہ سب کے وہ نہیں ویدلی سجدان چلی زکاعت حرامو سب کے سب کا حدیث میں کتاب ہنچو پلو جتھے وقف دا بیان ہوں گا کہ کوئی زمین دریوں کو آدمیان دا نہ بکو گی نہ کسی نو دکی جاؤ گی نہ بندی جاؤ گی ایک قیامت تک ایدائی رہو گی ایدی آن دری ایس کام تے خرکن گی اس وقف موردی زمان صد کیا کیا جا حضور نے جا علاہ صدقا امان دن اکسی قل پرنو دے کہ یہ نیسی بھی اپنے آپی نیسی وراثر جاؤ گی وراثر کی اس طوری سے ہوں گی برسول اللہ نے مباطف کر دا شیعہ کے نظریے کے مطابق انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیات میں ہے اور جب قرآن کا حکم آ جائے اس کی نفی حدیث سے نہیں کر سکتے اور یہ کہنا کہ اس بات کا پتہ اہل بیعت کو نہیں تھا لیکن اصحاب جانتے تھے یہ سرہ سر جھوٹ ہے الٹا تمام اصحاب بشمول امات محمنین بھی حضرت علی سے دینی مسئلہ پوچھتے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا دوسرا نظریہ اہل سنت میں وراثت پر دو نظریات سامنے آتے ہیں پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور یہی بات حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کو بتائی گئی تھی اہل سنت کے دوسرے نظریہ کے مطابق پہلے انبیاء کی وراثت ہوتی تھی لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں حدیث کی روشنی میں یہ آئین بنا دیا گیا جن کے مطابق انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی اور وہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے